تلب اور تڑپ اس چیز کا نام ہے کہ جب یہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو انسان ہر ایک ناممکن کو ممکن میں بدل کر رکھ دیتا ہے جب تلب شدت اختیار کر جاتی ہے تو تڑپ میں بدل جاتی ہے اور جس دن یہ تڑپ اپنی شدت کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر انسان دنیا کے نقشے پر امٹ کر باہر آ جاتا ہے کیونکہ جب انسان کے اندر یہ تڑپ جنم لے لیتی ہے تو پھر انسان طویل راستوں کو نہیں دیکھتا پھر راتوں کو نہیں دیکھتا پھر مشکلوں کو نہیں دیکھتا بس اپنی تڑپ اپنے شوک اور اپنی تلب کو دیکھتا ہے اور پھر ایک دن بڑی منزل کا بڑا مسافر بن جاتا ہے یہ تلب ایک ایسی چیز ہے یہ تڑپ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کامیابی تڑپ مانگتی ہے اور تلب مانگتی ہے کیونکہ کامیابی ہیں دو منٹ میں دو راتوں میں یا دو دنوں میں نہیں مل جاتی بلکہ کامیابی کے پیچھے ایک لمبا سفر اور پھر ایک بڑی تڑپ چاہیے ہوتی ہے پھر جا کر انسان بڑی منزل سے جا کر مل جاتا ہے پھر انسان ایک دن دنیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ بولتا ہے تو لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک دن اس پر کتابیں لکھی جاتی پھر ایک دن دنیا اس سے ملنے کے لیے ترستی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لمبا سفر ایک تڑپ ہوتی ہے امام مالک کہتے ہیں بطولی زمانہ ایک زمانہ چاہیے کچھ کرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے ہر چیز درجہ بدرجہ ہوتی ہے کترہ کترہ مل کر سمندر بلتا ہے پھر جا کر کہیں اس کے ہوف سے دنیا ڈر دی پھر جا کر اس کے لہر کو دیکھ کر دنیا اپنے راستے بدل دیتی سر ایک وقت چاہیے ہوتا ہے ایک لیمٹ چاہیے ہوتی ہے کچھ مدتیں چاہیے ہوتی ہیں کچھ عرصے لگتے ہیں کسی چیز کو پننے کے لیے قاسم علی شاہ صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کے آستانے پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ پیر صاحب مرے فیض جائے لیکن آستانوں کا یہ اصول ہے کہ تڑپ کو دیب کر ہی ہدا دیتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ ہدا سے لینے کے لیے بھی آپ کے اندر وہ تڑپ ضروری ہوتی ہے جب آپ اپنی تڑپ اپنے آنسوں خدا کے سامنے رکھیں گے تو پھر ہدا بھی آپ کو دے گا کیونکہ یہ تڑپ بندے کا خدا سے ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے وہ پیر صاحب جب اس مرید کی تڑپ کو دیکھتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں فیض ملے گا تم فلاں جگہ جاؤ وہاں پر گلاب اگاؤ پھر گلاب کی پتیوں سے آرک نکالو اور ایک شیشی دیتے ہیں اور اس شیشی میں ایک ایک کترہ ڈال کر جمع کر کے لاؤ وہ شخص کئی سالوں کا سفر کر کے کئی سال لگا کر اپنی زندگی کی گلاب پیدا کرتا ہے گلابوں سے آرک نکلتا ہے کترہ کترہ اس شیشی میں ڈالتا ہے اور پھر جب وہ شیشی پر جاتی ہے تو ایک دن اپنے پیر صاحب کے آستانے پر واپس آتا ہے بڑی تڑپ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی حوشی کے ساتھ آستانے کی طرف توڑتا ہوا آتا ہے پیر صاحب سامنے تشریف فرما ہے وہ توڑتا ہوا آتا ہے کہ آج میں نے یہ شیشی پر لی ہے جب راستے میں پہنچتا ہے تھوڑا ہی فاصلہ رہتا ہے وہ گرتا ہے زمین پر شیشی زمین پر گرتی ہے اور کترہ کترہ ہو کے وہ آرکت پہ جاتا ہے سالوں کی محنت آنکھوں کے سامنے رائے گاں ہو رہی ہوتی ہے جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کر چیہیں مار کر دہاڑیں مار کر رونے لگتا ہے کہ حضرت میری سالوں کی محنت آج پھر رائے گاں ہو چکی ہے تو اس وقت پیر اس کے آنسوں صاف کر کے کہتے ہیں بیٹا ہمیں یہ آرک نہیں چاہیے تھا بلکہ یہ آنسوں چاہیے تھے یہ تڑپ چاہیے تھی جو تمہیں فیض کے قابل بنا سکتی تھی ہاں ہمیں یہ تڑپ چاہیے تھی وہ آرک نہیں یہ تڑپ چاہیے تھی جگر یاد رکھنا کہ یہ تڑپ یہ طلب اپنے اندر پیدا کر لینا پھر دنیا کا ہر ایک فیض تمہارے اندر سما جائے گا پھر دنیا پھر دنیا